مزکار ایکسپس سپیشل دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ دوشہ اور آج ایکسپس سپیشل میں سب سے پہلے خبر گریہ بن سے جہاں گریہ بن کی کیڈنی پرمہاویت سوپی بیڑا میں تین سال بعد بھی بیماری کی وجہ کا پتہ لگانے میں اصفل ہی رہی ہیں 36 کا سرکار اب آنڈ پردیش اس سرکار سے مدد لینے جارہی ہے اور اسی سلسلے میں سوپی بیڑا کے بارہ کیڈنی پرمہاویت مریضوں کو آج سوارسکرنیوں کی دیکھریک میں آنڈ پردیش روانہ کیا گیا ہے کیونکہ آنڈ پردیش کے چھیک آکولم ظلے میں سوپی بیڑا جیسے حالات ہے اور وہاں بھی کڈنی روگ سی سیکروں لوگ موت کے موں میں کھڑے ہوئے ہیں اس میں دونوں علاقوں پر دونوں ہی علاقوں کی بہت سامانت آئے اور باتوں کی تلنا کرنے کے لیے سوارسکرنیوں کا دل بھیجا گیا ہے جبکہ ان کے ساتھ بارہ گرامی بھی ہیں جو اپنے سوپی بیڑا اور سی کاکولم کی حالات دے کر جب لوٹیں گے تب سوپی بیڑا کے لوگوں کو علاق اور ارنے سکتیوں کے بارے میں بتائیں گے جس سے سوپی بیڑا کے لوگوں کا آج میں وشبا سو بڑھ سکے اب دیکھنا ہوگا کہ سرکار کی اس پہل کیا نتیجے آ پاتے ہیں کانفرنس مورتہ اس میں نے لے گئے تھے کہ وہ سوپی بڑے مپیڈیت ہے پہلائیت لوگ ہے اسی پہلائیت لوگ بھارات دیس کے ارنے پرانت میں بھی ہے تو اس کے اتماع تہر آج پردیس کے ایک دام سوڑھا گیا ہے اوڈاونام سیدیا کولمگیلے میں تو وہاں پہ جانے ہی تو راج شاہ سان کے لارے لیا گیا ہے اور زیادہ جانکاری ساتھ ورہ سوڑا پہلشتام پاتھا پھولائن پہ ڈوڑکا ہے پہلشتام جیسا کہ کیڈنی سے پربھاویت جو مریض ہیں کی سمسیہ ہے وہ کافی پرانی ہو گئی ہے تھا کھار کر سرکار اب آنڈپردیش بھیج رہی ہے مریضوں کو لیکن اس سندر میں اور کیا نرنے لے سکتی ہے آنڈپردیش راج اور چھکتیزگار مل کر کیا نیا کر سکتا ہے ان مریضوں کے لیے دیکھیں میں بتا دوں کہ جس طرح سے سرکار بدلنے کے بعد سوپے بیڑا کو لے کر سرکار نے جن طرح سے گمدرستہ دکھائی ہے تو یہ اُٹھی کا ایک پہل ہے تو کی تین بار ایک سال کے اندر تین بار اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ سرکار کے اس طرح پر جتنے پیجاز کیے جانے سے یہاں تاکیز دیش کی سب سے بڑے سرسان ایمز کو بھی لگا دیا گیا لیکن یہاں سب سے جو کمجور کڑی جو معلوم چل رہی تھی کہ وہ یہ تھی کہ جو لوکل جو گرامیر ہیں پلیٹ لوگ ہیں یہ اپنے مرج کے بارے میں بتا تو رہے تھے لیکن جو سرکاری سویدھا اور سرکاری جو کو علاج موہیاں کرا جا رہا تھا اس پر وہ سرمت نہیں ہو رہے تھے اس پر کو آپریٹ نہیں کر رہے تھے تو اس کے بعد سرکار نے نیرنے لیا کہ اس طرح کی جو جو گاؤں ہیں جس میں جو سری کاکا کولان آندر پردیس کا ہے وہاں پہ اس کاکا کولان جیلا کا چین کیا گیا اور یہاں پہ ایک پرتنیدی منڈل کو چھے تاریخ کو ڈاکٹروں کے ٹیم اور رائیپور کے جو نیفولاجسٹ ہیں جو اس دیپاج کے ہیڈ ہیں ان کے ساتھ روانہ کیا گیا ہے انہیں گرامینوں کو دکھایا جا رہا ہے انہوں گاؤں میں سترہ گاؤں ہیں جہاں پہ ابھی بھی 38000 لوگ بیمار ہیں اسی طرح کی بیماری ہیں وہاں ہیوی میٹرز کے جاریے بیمار ہوئے ہیں ٹیلیو کے سیم بیماری ہیں 4500 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اس کے باوجود بھی وہاں کس طرح سے سرسن کے ساتھ جو ہے پیڑیس پریوار تال میں جمع کر اس بیماری سے جوج رہا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہاں ڈائیلیسیز کرانے کے لئے تیاب نہیں ہو رہے تھے سپر میڈرک لوگ انہیں وہاں دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ڈائیلیسیز کرانے کے بعد اس کے پریڈام کیسے ہو رہے ہیں بیمار کس طرح سے اس کیر ہو رہے ہیں ان سارے چیزوں کو بلکل بارکی سے وہاں پہ اوگت کرائے جا رہا ہے اب وہ پرچیزنی منڈل وہاں پہ دیکھے گی بارکیوں کو دیکھے گی دونوں جگہ کا تلناتما کا اجرین کرے گی کہ یہاں کس طرح کی بیماری ہو رہی ہے وہاں کیوں ہو رہی ہے وہاں اگر سرکار جو سویدھائی مہیا کرا رہی ہے تو وہ کس طرح سے وہاں پہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے اور کن سہیوگ کے کرن پہنچ رہی ہے یہ تمام چیزوں کو دکھانے کے بعد جو واپس آئیں گے اور پرچیزنی منڈل یہاں کے پیلیتوں کو بتائیں گے تاکہ سرکار کی جو یوجنا ہے سرکار جو کڈنی پرخابی کو گاؤں کو جس طرح سے علاج کرانے کی جو منصہ بنائی ہوئی ہے اس منصہ میں بھی سرکار رہتنے چاہیے آپ کو خودہ ملسط ایک گامیر فون لائن پر جوڑ گئے ہیں سونوانی جی بہت سواگت آپ کا جی 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 کیا آپ کیڈنی کی بیماری سے گرسٹ ہے جی مہم ہم لوگ سرکار کی پرستے آندھے پر دیش بھیجا جا رہا ہے آپ کو کیوں اعتبار نہیں ہو رہا کہ وہاں بھی ٹھیک سے علاج ہو پائے گا کیونکہ سرکار تو یہی کوشش کر رہی ہے کہ آپ کو وہاں کا علاج رکھا پائے کیونکہ وہاں کافی اچھے ریزلٹ آئے اچھلی ہم لوگ اسٹیٹ گورنمنٹ کی اور سے گرابیڑ کی اور سے ہم لوگ گئے تھے وہاں ایک پدنام ایک گام ہے ان لوگ جوڑ رہے ہیں انیس سو پنچانوے سے بولا جاتا ہے وہاں کے کڈنی والے جترے بھی پیچنٹ ہے ڈائلیسی سویدہ میں سیٹ پہ سیسی ہسپیٹل میں ہی ہے وہاں پی ایک چلی وہاں کے لوگ آج پاس کے لوگ کو وہاں پہ سویدہ دیا گیا اسٹیٹ گورنمنٹ وہاں کے تو اس بیس میں وہاں پی علاج ہو رہا ہے لیکن اپنے سپے بیٹا سے راہیپور کی دوری دیکھا جائے تو 250 کلومٹ پڑتی ہے اس کارن سے بہن سارے لوگ ہیں وہاں جا کے علاج نہیں پڑتا ہے ایک دین کے پاس دیت اب وہاں چھے میں پیسنٹ بیٹھ جائے گا تو ان کے پریوار کو دیکھ رہے گا لیکن ابھی ہم لوگ جس گاؤں سے آرہے ہیں وہاں پی نزدیکی کی کیندر ہے وہاں پی سیسی ہسپیٹل میں ڈیالیسی ڈیالیسی لگا گیا ایک چھوڑی ایسا ان کے پریوار کو مل چکی اپنے سویدہ کو اپنے سچیدگر اگر گورنمنٹ اگر اگر اچھا ہوگا میں یعنی آپ سرکار سے کیا چاہ رہے ہیں جیسا آمد پردیش کی سرکار علاج کرا رہی ہے جو علاج وہاں چل رہے ہیں بہی علاج یہاں اپل اگر ایسا لیکن فرق کی پریشانی یہاں پر ہو رہی ہیں پریشانی میں یہاں پہ جو جیسے ہم لوگ رہی پور جاتے ہیں وہاں پہ سویدہ دے رہے ہیں گورنمنٹ ایسا نہیں ہے لیکن پریوار والے یہاں بچ جاتے ہیں اور ابھی میں جہاں دیکھ کے آرہا ہوں ہاں وہی پہ چیسی ہسپیٹل میں 16 unit کی ڈائیلیس مسین ہے پریشانی ہو رہی ہے یعنی وہاں کے ڈاکٹرز ہیں جو تکھریک ہے الاج کی وہ سبھ یہاں شپ کر دی جائے جو مریض ہیں انہیں اندرپردیش نہ بیجا رہے ہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ جی جی اندرپردیش میں نہیں بیجنا چاہ رہے ہیں ایسا بات نہیں ہم اس لئے لئے لے رہے ہیں کہ وہاں کے لوگ نہ وہاں پہ علاج کرنے کے کترہ نہیں رہے ہیں کیونکہ علاج کرنے کے لئے ان لوگ خود ہسپیٹل جا رہے ہیں اپنے شپیویڑا کے لوگ اس لئے ہسپیٹل رائیپور تک نہیں پوچھ پا رہے ہیں جو گاہو میں ڈاکٹروں کی ٹیم آئی تھی انہوں نے کیا ڈاکٹر کے ٹیم آئی تھی مہم تو ایک ڈاکٹر نیفتی کیا لیکن ڈیالیسیس مسئن ایک ڈیوگ میں آلی ڈیوگ وہ لگ ڈیڑھ سال ہو گیا مہم مسئن چالوں نہیں کیونکہ بلڈ بین نہیں وہاں پہ آئی 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 سید رہی رہتا ہے اس مہم چالوں نہیں ہو پا رہی اور دکت آ رہی کہ ہم لوگ وہاں جاتے ہیں ہسپیٹل میں اور گورنمنٹ کی اور سے میرے کو رکھے ہیں لیکن گاؤ والی یہ بولتے ہیں کہ بہت دوری ہے دوسری بات یہ ہمارا ڈیالیسی چاہر رہے رائی پور میں تو ان کے پریواری کو کٹھنا ہی پڑتے کیونکہ ان لوگ رائی پور اور دیو کے بیچ میں رہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جالا دین تو رہے نہیں سکتے پورا پریوار ہر چلی ہمارے ست جننے کے لیے بہت شکریہ سنوانی جی لگتار ہمارے ست پورشت تم بھی جوڑے ہوگا پورشت تم آپ نے سنوانی جی کی بات سنی ہوگی ظاہر طور پر ان کا کہنا ہے کہ آردھ پردیش میں جو جو جا رہا ہے جو سمیدھائی وہاں لیے اس طرح کا پرحل کیا گیا تھا اب جو گرامیڈ کو پرسی مندل وہاں لے جایا گیا تھا اس میں مریج نہیں تھے مریج کے پریجن تھے جنہیں ایک جلہ ہے جہاں پہ کس طرح سے سرکار بیوستہ کی ہوئی ہے اس کو دکھانا یہ مقصد تھا سرکار کا اور وہ جن جن باتوں کو سارٹ آؤٹ کیا گیا ہے جس طرح سے بھی بات چیز میں یہ بات آئی کہ گرامیڈ اس سرکتی میں علاج کرانے کے لئے تیار ہوں گے جب یہاں لوکل اس طرح پہ دائیویسیز تیار ہو اور وہاں پہ کچھ آرخی سایتا ملے یہاں پہ دکٹروں جو یونیٹ ہے وہ پورے سویدھاؤں سے لیس ایک یونیٹ ہو جس طرح سے آرخی اس گاؤ میں ہے تو یہ تمام جو انتر باتیں ہیں وہ دیکھنے کو ملی ہے اس کے بات جو جو گورنمنٹ ہے مطلب اس پر دیکھنے والی بات ہوگی لیکن خبر یہ نکل کے آرہی ہے کہ گوارا سے خبا جان